ہلو دوستوں ساغت ہمارے یوٹیوب چینل دو فیور لنک میں آج ہم پھر حاضر ہیں سریج کے ایپسوڈ نمبر فور کو لے کر کیا بھوت سچ میں ہوتے ہیں کیا مرنے کے بعد لوگوں کی آتمایں بٹکتی ہیں یا لوگوں کو دکھائی دیتی ہیں اس ویڈیو میں ہم بھارت کے ایک ایسے ریلوے سٹیشن پہ گھٹنے والی رہا سمئی گھٹناوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں عام طور پر بھوت پریت آتما چوڑیل سایا آج سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے تو آئیے بھارت میں ایسے ریلوے سٹیشن جس کا نام بے گن کوڈور ریلوے سٹیشن جو پسچم بنگال کے پورولیا جلے میں استثیت ہے ریلوے سٹیشن رہا سمئی گھٹناوں کے کارن 45 سال تک بند تھا آج بھی سام دھلنے کے بعد اس اسٹیشن پر چھانے سے بچتے ہیں سنتھال کی راجکماری بھارت سرکار کے ملے جولے پریہاسوں سے اس اسٹیشن کو 1960 میں آرم کیا گیا اسٹیشن کھلنے کے کچھ سال تک سب کچھ ٹھیک رہا لیکن بعد میں یہاں عجیب و گریب گھٹنایں گھٹنے لگے 1967 میں یہاں کی اسٹیشن ماسٹر نے پٹریوں کے بیچ سفیز ساڑی پہنے ایک عورت کا سایہ دیکھا تھا لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک سال پہلے اسی ریلوے اسٹیشن پر ایک مہیلہ کی درگھٹنا میں موت ہو گئی تھی دہست اس وقت پھیلی جب کچھ سمیں بعد ریلوے کارٹر میں اسٹیشن ماسٹر اور اس کے پریوار کی لاس پائی گئی یہاں رہنے والے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اس موت کے پیچھے اس بھوت کا ہاتھ تھا اس گھٹنا کے بعد کوئی بھی اسٹیشن ماسٹر یہاں پر نیوکت ہونے کے لیے تیار نہیں تھا لوگوں کا کہنا تھا سورج ڈھلنے کے بعد کوئی بھی ٹرین یہاں سے گجرتی تھی تو مہیلہ کا بھوت ٹرین کے ساتھ ساتھ گجرتا تھا اس خاؤکناک گھٹنا کے بعد یہاں لوگ آنے جانے سے ڈھرنے لگے ڈر کے مارے نہ کوئی آتری یہاں اترنا چاہتا اور نہیں کوئی اس اسٹیشن پر ٹرین میں چڑھنے آتا اس کے بعد پورا اسٹیشن ہی سنسان ہو گیا اسٹیشن پر آنے والے اس قدر ڈرنے لگے کہ 42 سال تک ریلوے اسٹیشن بند کر دیا گیا قریب 42 سال تک یہاں ایک بھی ٹرین نہیں روپی 1990 میں گاؤں والے نے مل کر تطکال ریلوے ممتری ممتہ بنرجی جی کو پتر لکھ کر اس ریلوے اسٹیشن کو دوبارہ کھولنے کا پرستہ رہا 42 سال بعد اگست دو ہزار مومن ایک بار پھر سے اس ریلوے اسٹیشن کو سکریہ کر دیا گیا تب سے یہاں آوہ گمن کے لیے رو جانا تس ریل گاڑے رکتی ہے اس کے باوجود سام ڈھلنے کے بعد کوئی بھی یہاں رکنا نہیں چاہتا دوستوں کیسی لگی ہے کہانی کمنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں اسی ہی رہس سے پردہ اٹھانے والی کہانی کو لے کر ہر سام چار بجے ویڈیو پسند آیا تو دوڑیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا ایٹوٹ چینل دوڑیو پسند آیا